اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا فسیہن صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ اکدس میں عرص کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سرزمین عرب بہت گھوم چکا ہوں بڑے بڑے فساہ کے کلام کو سنا ہے لیکن آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ فسی کسی شخص کو نہیں پایا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نے عدب سکھایا ہے حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے عدب سکھایا اور بہترین عدب سے نوازا اور فرمایا اے ابو بکر مجھے فساد و بلاغت کے عالی مقام سے کون سی چیز روک سکتی ہے جبکہ میں قبیلہ قریش میں پیدا ہوا ہوں اور قبیلہ بنو سعید میں میری پرورش ہوئی ہے ناظرین اکرام آج ہم ایک حیثی ہستی پاک کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کرنے ہیں یہ وہ نوری وجود ہے یہ وہ بابرکت ہستی ہے جن کی وجہ سے جو صوبہ سندھ تھا اس میں کفر و الہاد کی آنڈیوں کے آگے تو انہوں نے باد باد آئی تھا لیکن کراچی کے سمندر میں اٹھنے والے بڑے 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 تفان بڑے بڑے سونامی جو ہیں یہ پچھلی تیرہ صدیان اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی وہ تفان ظاہری ہو یا تفان باطنی ہو وہ تفان فکری ہو یا وہ تفان جو ہے وہ دریاؤں میں اٹھنے والے سمندروں میں اٹھنے والی تغیانی ہو اس کے آگے جس ذات پاک نے ایک برکات کا بند بان دیا ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ آج تک اپنی بے شمار کمزوریوں کے باوجود اور وہاں پہ جو کیفیات اور جو تحلات رہے اس کے باوجود اس کی حفاظت جو ہے وہ ان کی دعاوں سے اور ان کے وجود پاک اور ان کے کچھ سی وجود کی برکت سے ہے تاریخِ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ جو فلادی سیف ہوتی ہے اس کے اثرات جو ہے وہ بہارال وقتی ہوتے ہیں لوگوں کی گردنے تو وہ جکا دیتی ہے لیکن صوفیاءِ کرام کی سیفِ محبت جو ہے وہ جہاں جہاں پہ چلی ہے اس نے قلوب کو فتح کیا ہے اسے ازہان کو فتح کیا ہے اور اس کے اثرات دائمی ہیں اس کی ظاہران مثال جو ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں سپین میں جو اسلام تھا وہ مسلمان فاتحین کے ذریعے پہنچا تھا وہاں ایک عرصے تک اسلام رہا لیکن جب فاتحین کی تلواروں میں کمزوری آ گئی تو پھر وہاں سے اسلام بھی رخصت ہو گیا اور جن حالات میں ہوا یہ ایک الگ مضمون ہے لیکن برے صغیر پاک و ہند میں جو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علومِ معرفت کے آگے مبلغین تھے ان کے ذریعے جو اسلام پھیلا یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں بھی رہی لیکن اسلام کی جڑے اتنی مضبوط تھی آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سمارٹرا ہے انڈولیشیا ہے ملائشیا ہے ان سارے علاقوں میں تو کوئی فاتحین نہیں پہنچے لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جو وسط ایشیا کے علاقے دیکھ لیں وہاں پہ جس طرح اسلام پہنچا اور یہ مال دیپ اور ملائع اور یہ سارے مالہ بار کے علاقوں میں یہ صوفیاء کرام کی تبلیغ کا نتیجہ تھا انہی ہستیوں میں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ایک ہستی پاک جب سندھ میں آئے آپ نے آکے دین اسلام کی کس طرح تبلیغ کی اور صوفیاء کرام یہی نہیں کہ زاری حیات جو ہے اس میں جو ہے ان کی تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں بلکہ اگر آپ کو میں کچھ صرف کتابیں ریفر کر دوں حضرت مظفر عزائق رحمت اللہ علیہ کی ہمارے نوجوان کتاب جو آل ارشاد ہے اس کا ضرور مطالع کریں پتہ چلے گا کہ صوفیاء کرام کے وجود کی برکات سے کتنے مسائب دور ہوتے ہیں اور اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے اثرات تا قیامت ہیں یہ دائمی ہیں یہ داتا گنج بش رحمت اللہ علیہ کے مزار پاک اسی طرح حالی میں جو سادیہ دیلوی کا انتقال ہوا ہے بہت بڑی رائٹر تھی ابھی چند روز پہلے ان کا انتقال ہوا ان کی کتاب بڑی مارکات اللہ رہا ہے صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام اور اس میں خاص طور پر نوجوانوں کو کہوں گا کہ خوشون سنگھ جو بھارت کا بہت بڑا صحافی تھا اس کا جو دباچہ ہے وہ پریفیس ضرور اس کتاب کا آپ مطالع کریں اسی طرح مسٹیکل اسلام جو ہے جولین بیلڈک کی کتاب اس کو بھی ضرور ہماری نوجوان نسل پڑھیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیچنگ آف اسلام ہے آرلڈ کی وہ پڑھ لیں فلپ اٹی کی ہسٹری آف دی عرب پڑھ لیں یہ کتابیں میں اس لیے ریفر کر رہا ہوں کہ آج ہمارے نوجوان دیکھیں کہ یہ صوفیہ اکرام جو تھے انہوں نے کس طرح بے خدا سہراؤں میں بھٹکنے والے لوگوں کو با خدا بنا دیا کس طرح ان کو اللہ اور رسول کے دربار کی طرف لے آئے اور کس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی نسبت عشقی قائم کر دی ہے ان بزرگوں کا فیض ہے کہ میں اور آج کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں ناظرین اکرام اسلام صوفیہ اکرام نے صحابہ اکرام نے اہل بیت اتھار نے اور تابعین اور تبہ تابعین نے دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کا جو پیغام تھا وہ پہنچایا تھا اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ حضرت امام زین العاویدین کی ایک زوجہ محترمان جو تھی وہ سندھی تھی اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو شاگر تھے ان میں سینکڑو شاگر جو ہے وہ ملائشیا انڈوریشیا سندھ کابل ان سارے علاقوں سے ہیں اور صحابہ اکرام اور تابعین جو تھے وہ چین کی سے ردوں تک پہنچے بہرحال آج ہم سینا عبداللہ شاہ غازی رحمتاللہ کی حیات تعلیمات صیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج اس علمی بز میں شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر شبیر آمین جامی صاحب ان کے ساتھ ڈاکٹر طاہر امیر تنولی اور کراچی سے ہمارے ملک کے معروف سکولر ہیں ڈاکٹر سید وقاس حاشمی صاحب آج میرے ساتھ ہیں اور آخر میں میں آپ کو ملک کے بڑے معروف نات خان جناب پروفیسر محمد ایوب بٹی صاحب سے منقبت بارگاہ امام میں سنواؤں گا ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر جامی صاحب سے جی جامی صاحب سید عبداللہ شاہ غازی مخصر تعرف محترم غازی صاحب یہ سید عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ نصب ہے یہ پانچ واسطوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہو تک پہنچتا ہے تو یہ تصوف کی رہی آیت میں سلسلہ نصب کا پڑھنا بھی بیس برکت و فضیلت ہے تھی اس لئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ دوں ابو محمد عبداللہ اشتر بن سید محمد زن نفس الزکیہ بن سید عبداللہ المحض بن سید مسنہ بن سید امام حسن بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم یہ آپ کا سلسلہ نصب ہے نجیب طرفین ہے آپ سادات میں سے ہیں اٹھانوے یا بعض روایت میں پچانوے ہجری کی آپ کی وفات ہے اپنے والد صاحب محمد نفس زکیہ کے تربیہ دیافتہ ہیں غازی صاحب جو اہل بیعت کے افراد ہیں نا ان کی چنیدگی یا ان کی انتخاب کی ایک تو علوہی جانب ہے یعنی اللہ تعالی نے اس خانوادے کو طہارتِ ازلی کا فیض دیا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس خانوادے کی غازی صاحب آپ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں پڑھیں تو ہمارے محققین اور مفقلین نے کمالات میں چار چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے نمبر ایک حکمت نمبر دو شجاعت نمبر تین افت نمبر چار عدالت اور ان کو بعض اوقات یہ فضائلِ عربہ بھی کہتے ہیں باقی تمام فضائل بنیادی طور پر ان فضائل کی برانچز ہیں غازی صاحب ہوتا کیا ہے حکمت کے زور پر یہ لوگ شائع کی حقیقت اور آنے والے بندے کے ظاہر و باطن کو پڑھتے ہیں شجاعت کی بنیاد پر زمین پر آنے والے کے قلب و ذہن کو پڑھتے ہیں ویسے ان کی نگاہ جو ہے وہ لوہی محفوظ پر بھی ہوتی ہیں لوہی محفوظ پر بھی جاتی ہیں دونوں طرف نگاہ چل لی ہوتی ہیں نگاہ چل لی ہوتی ہیں شجاعت کی بنیاد پر یہ ظالم کا ہاتھ توڑتے ہیں واہ اور مظلوم کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے امر بالمعروف اور نہیں انہیم کرتے ہیں دونوں تیسرا افت کی بنیاد پر وہ جو انسانی وجود کے اندر نظام خواہشات ہے وہاں اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر بھی ان کے تھی اور مریدین اور متعلقین میں بھی پیدا کرتے ہیں اور عدالت کی بنیاد پر لا اقراف الدین رواداری اخلاق محبت اور اتوازن کو فروغ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سید عبداللہ غازی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سندھ کی حدود میں تشریف لے تو ان کے حکمت کی باتیں عدالت کی باتیں اور افت کی باتیں اور اخلاق اور میعار کو دے کر اور سرابہ حسن کو دے کر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہلکہ بگوش اسلام ہوئے ہیں ٹھیک اچھا جی ڈاکٹر ترلولی صاحب کال میں نے ایک حدیث پاک پڑھی حضرت سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے پورا نام کافی تفصیل سے ہے میں وہ مخصر کہہ رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی برائیاں ہو رہی ہونا اور لوگ اس کے خلاف بات نہ کریں تو پھر اس معاشرے کے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی یہ بزرگان دین جو تھے یہ اپنا فریضہ اس لیے دیکھیں نا نفس زکیہ بھی شہید ہوئے ان کے بھائی ابراہیم تھے وہ بھی شہید ہوئے اور امام عظم رحمت اللہ علیہ ساری عمر اس بات کو حالانکہ جیل انہی کی خاطر گئے تھے لیکن وہ فرماتے تھے کہ کاش میں گھوڑے پہ سوار ہو کے تروار لے کے ان کے ساتھ جاتا امام مالک جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ کیا ہے جی گھائی صاحب بلکل یہ صوفیہ اکرام کی اور اہل حق کی جو زندگی ہے اور کردار ہے اس کو ایک بڑے اہم پہلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے غیر صاحب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام سے ہی یہ سلسل آگے چلا آپ نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا فالجبلغو شاہد الغائب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات کو اس تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں اس کام کو صحابہ اکرام نے اپنے ذمہیں لے لیا اور دنیا کے کونے کونے میں پھیر گئے آپ دیکھیں کہ یہاں تک مکران چائنہ کہاں کہاں تک صحابہ اکرام پہنچے آپ پاکستان میں دیکھیں ایسی آثار موجود ہیں بلکہ چار صدہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام یہ صحاب بابا ہے اور صحابی کی وہاں ان کا مزار ہے اس کا نام کچھ اور بھی ہے اس علاقے کا صحابی سے کہتے ہیں ہاں صوابی صوابی کہتے ہیں کہ اصل میں صحابی کا نفذ صوابی بن گیا چار صدہ کے اندر میں بتا رہا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیا تھا یہ صحابہ اکرام کا وہی جذبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرنا اچھا آگے ان کی اولاد ہیں تابعین تابعہ تابعین اب بعض مورخی نے یہاں تک لکھا ہے کہ فورٹی کے قریب تابعین تابعہ تابعین سب کانٹینٹ میں صرف آئے ہیں فورٹی کے قریب اچھا اب جب حضرت شاہ عبداللہ غازی کو آپ دیکھتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کو تو ان کی شخصیت کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں دین کی تبلیغ بھی اور غلبہ حق کے لیے جد و جہد بھی کیونکہ نفس زکیہ کی اولاد تھے اب وہ چیزیں انہوں نے آگے کیری کی اور یہاں پر آ کر انہوں نے جس انداز سے دین کی تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھایا کہا اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام کی شمع روشن ہے اور آگے بددریج پھر صوفیاء اکرام نے اس کام کو آگے بڑھایا کیونکہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شخصیت جو ہے وہ ظاہری و باطنی کمالات میں درجہ کمال پہ تھی یعنی آپ نے مدینہ طیبہ میں جب اپنے علوم کی تکمیل کی تو محدث کے درجے کو پہنچے یعنی مورخی نے آپ کو محدث کہا ہے یعنی فن حدیث کے اندر علوم دینیہ کے اندر آپ کا اتنا زیادہ اس کے اندر مہارت اور رسائی تھی اچھا ظاہری لیاز سے اگر آپ دیکھیں اور یہ آپ کا مرتبہ تھا اور باطنی لیاز سے جو آپ کے کمالات تھے وہ کرامات تھیں انہوں نے یہاں ایک سندھ کے اندر باوجود اس کے کہ جو ہندو لوگ تھے ہندو راجے تھے وہ بھی آپ کے حلقہ موت کے قیدت میں تھے آپ کے حلقہ غلامی میں تھے تو اس طریقے سے جو یہاں پہ آپ کا ایک کردار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پوری کی پوری سوسائٹی کو سندھ کو بابل اسلام بنانے کا آغاز تو ایک لیاز سے آپ سے ہی ہوا اور اس دروازے پہ آپ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک لیاز سے پیرا ہے کہ اسلام کا جو یہاں پہ انٹری ہوئی آپ اسلام یہاں ہی ہمیشہ موجود رہنا ہے تو اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک علامت بھی ہے اور ایک سمبل بھی ہے اور ایک تعلیم بھی ہے ہمارے لیے ایک درس بھی ہے کہ اس خطے کے اندر ہماری پائیداری کی بنیاد کیا ہے جی ڈاکٹر آشمی کے پاس جاؤں گا جی کراچی سٹوڈیو سے جی ڈاکٹر آشمی صاحب آپ تو کراچی میں ہیں کتنے سنامی روک دیئے عبداللہ شاہ غازی رامت اللہ علیہ نے اور شاہ مندرانی ان کے قدموں میں مہوے خواب ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی علیہ وعالی وعالی ویدہی وعاصحابی و بارک وسلم صلات و سلام علیہ کا یا رسول اللہ غازی صاحب اتنے واقعی کوئی شک نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے کراچی کے سارے علماء کراچی کے سارے اہل دانش نہیں بلکہ پورا پاکستان کے لوگ اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں اور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کراچی اگر محفوظ ہے تو تاجدار کراچی کے قدموں کی برکت سے محفوظ ہے سبحان اللہ سلطان سند سلطان سند تاجدار کراچی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی الاشتر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی تاریخ ولادت پر جب نظر جاتی ہے تو اہل علم دانشور حضرات یہ مانتے ہیں کہ یہ تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں اور اگر کسی کو تابعین ماننے میں کوئی اشکال ہے تو بہرحال تابع تابعین تو لازمی ماننا پڑے گا اس درجے اور سپائی کی یہ ہستی ہیں اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندوہناک واقعے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ سعدات اکرام گاروں میں یا پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے بلکہ ان سعدات اکرام نے مشن حسین کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کی گھٹھی میں یہ گھول کے پلا دیا کہ جینا ہے تو صرف مشن حسین کی تکمیل کے لیے جینا ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد آپ کی عمر دیکھئے بمشکل چالیس اور پیتالیس کے درمیان یہ عمر ہے اور اس عمر کے اندر جبکہ آپ بھرپور جوانی سے بھرے ہوئے ہیں اس جوانی کے عالم میں آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے ہوئے آپ اپنی زنیاوی زندگی سے استفادہ نہیں کر رہے بلکہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو سندھ کی طرف بھیجا آپ سندھ تشریف لائے سندھ میں آپ نے خدمات انجام دیں اور آپ کے انوار و تجلیات کی برکت سے ایک ہلقہ بغوش اسلام ہوا پھر وہ علوم جیسا کہ کتابوں میں ہمارے مورخین نے لکھا ہے اگرچہ کہ عبداللہ شاہ غازی کی اوپر بہت کم لکھا گیا ہے لیکن جو بھی ہے ہمارے لئے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ انہوں نے علم حدیث کی روشنی تو یہاں پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و نظریات کو لے کر آئے عقائد کی اصلاح کی اور پھر بت شکنی کی سندھ کے اندر جس قدر بت پرستی تھی اس کو ختم کیا اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے تاریخ کا بہت بڑا ایک علمیہ ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ سیاہ باب ہے تاریخ کا جس کو پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آسو بہتے ہیں کہ سادات اکرام کا ہمیشہ تاقب کیا جاتا رہا یہ بچارے اپنی جان کی بھی حفاظت کرتے رہے اور دین کی بھی حفاظت کرتے رہے یہاں تک کہ ہم دیکھتے بلکہ اپنی جانوں کو بلکہ اپنی جانوں کو قربان کیا دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قبیلہ قربان کر دیا ماشاءاللہ ایسا ہی ہے لیکن میں نے حصل میں جملے کے ردیب اور قافیے کی تناظروں میں یہ بات کی کہ جان کی حفاظت اسی مقصد کے لیے کی کہ دین کی حفاظت کرتے ہیں صحیح آپ فرما رہے ہیں اب ہوا یہ کہ جب آپ سندھ سے سندھ میں تشریف لائے تو ابو منصور نے اپنے جاسوس اس طرف بھیجے اپنی افواج کو بھیجا آپ کو گرتار کرنے کے لیے ادھر آپ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابراہیم ان کو بھی شہید کروا دیا گیا حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا کہ تاریخ پڑھیں اور دیکھیں کہ جوانی کے عالم میں دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں اپنی جان کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ دنیا بھی فائدہ اٹھا سکیں بلکہ جان کی حفاظت اس لیے کر رہے ہیں کہ نانا کی دین کو یہی پہنچا سکتے ہیں اور جس خوبصورت اور احسن طریقے تھے نانا کے دین کو یہ لا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک پیغام دے سکتے ہیں ائتہ خوبصورت انداز میں پیغام کوئی اور نہیں دے سکتا اس طریقے تھے ہم دیکھنے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی علشتر رحمت اللہ سے تعالیٰ لے آپ سرزمین سندھ پر تشریف لائے اور پھر سرزمین سندھ سے ہجرت کر کے آپ جب کراچی تشریف لائے ہیں تو تاجدار کراچی کی شان یہ ہے واہ ایک زبردست بات یاد آگئی جی اشار کہ دنیا اس بات میں بخوبی واقف ہے کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اپنی حییت اور ماہیت کو تبدیل نہیں کرتی زمین کی اپنی کیفیت اپنی حییت اپنی ماہیت ہے سمندر کی اپنی کیفیت اپنی حییت اور اپنی ماہیت ہے آپ یہ دیکھیں کہ سمندر کے اردگرد کے جتنے سائلی علاقے ہوتے ہیں یہ علم الارضیات کا اصول ہے اہل علم جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کہ سائلی پٹی پر کبھی بھی میٹھا پانی برامد نہیں ہوتا وہاں تے ملتا ہی نمکین پانی اور تیر ہی نکلتا ہے تاجدار کراچی کے قدموں کی برکت یہ تھی کہ جب ان کے قدم یہاں پہنچے تو زمین نے اپنی ماہیت اور کیفیت کو بدل دیا ان قدموں کی برکت سے اور سائلی پٹی پر میٹھے پانی کا چشمہ آج بھی جاری ہو ساری یہ حضرت عبداللہ شاہ غاضی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی وہ عظیم کرامت ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب صوفیہ اکرام کے پاس کیا ہے یا صوفی کیا جانتے ہیں آج تصوف کے باب میں لوگ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف کے باب میں ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عبداللہ شاہ غاضی کو آج دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر گیا نہ جانی کتنے زمانے آئے کتنے چلے گئے کتنے بادشاہ آئے کتنے چلے گئے لیکن عبداللہ شاہ غاضی کا جو مقام بارگاہ میں ہے اس وقت بھی اسی شان و شوقت کے ساتھ تاجدارے کراچی اپنی آن بان کے ساتھ موجود ہے آج ہی چند دنوں پہلے پہلے یہ پیڈکشن آئی دی کہ تمندر میں توفان آنے والا ہے عبداللہ شاہ غاضی کے ہی برکت ہے کہ وہ تمندری توفان رک گیا ہے اچھا جی میں ڈاکٹر جامی صاحب کی طرف آوں گا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو ہواوں کا تفانوں کا رخ موڑ دیتی ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے جن لوگوں کو پتا ہے کہ سعید بن ابی وقاص نے جب گھوڑے ڈالے تھے تو کتنے کلومیٹر وہ لمبا دریان تھا اور اس میں سے کیسے پھر درمیان میں گزر گئے کہتے ہیں کہ پانی جو تھا چالیس چالی فٹ ٹونچا جا رہا تھا دونوں طرف سے اور بیچ میں دھون اڑی تھی عزیز صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے کچھ اصول بھی اشارت فرمائے ہیں یہ قرآن مجید کے جملے ہیں آیات ہیں جو بندہ صحیح معنی میں متقی ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو ہر مشکل سے نکالتا ہے اور اس کو رسکت دیتا ہے اس جگہ سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں دیتا یہاں صوفیاء نے یارزکو کبانا تصرف بھی کیا ہے ساتھ وہ آیت پڑے انداللہ زینہ قالو ربن اللہ سم مستقامو تتنظلو علیہم الملائکہ تتنظلو علیہم الملائکہ وہ آتے ہیں پھر پھر بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو تھا نا اللہ تعالی ان کو قوت تصرف بھی دیتا ہے تو ان کو قوت تصرف حاصل ہوتی ہے دوسری حدیث مبارکہ ہے جو صحیح معنی میں اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام طاقتیں اس کی معییت اور اس کی رہنمائی کے لیے آ جاتی ہیں تو فی نفسی غازی صاحب یہ جو قرام وہ حدیث کیا ہے ہاتھ بن جاتا ہے کسرت نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے حدیث کدسی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرائز کی تکمیل کے بعد جنہوں لوگوں نے کسرت نوافل کی تو کسرت نوافل نے ان کو محبت الہیہ کے مقام پر کڑا کیا اور محبت الہیہ جب کامل ہوتی چلی گئی تو قرب کے مراحل آئے اور قرب یہاں تک بڑھا کہ اللہ تعالیٰ سمجھانے کیلئے کہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وہ پھر ساری کیفیات آتی ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ کار غالب ہو کار آفری کار کشاہ ہو کار سانس برکل ٹھیک ہے یہ ڈاکٹر تنولی کا شعب آگیا ہے یہ جو ٹھیک ہے کار کشاہ ہو کار سانس بندہ جی کار کشاہ ہو کار سانس بن جاتے ہیں بات یہ ہے اللہ رب العزت نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کا کوئی سبب ہے نا سبب یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو اپنی امانت کا امین بنایا ہے وہ امانت جس کو اٹھانے سے کائنات کی آرچیز نے انکار کر دیا تو وہ امانت کیا ہے وہ امانت اللہ کی معرفت ہے اللہ کی قربت ہے اور اس کی یہ برکت ہے جس کا اشارہ حدیث قرب نوافل میں کہ اللہ رب العزت کی قربت سے اللہ رب العزت کے کرم سے بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ جہاں پہ حدیث قرب نوافل کے مطابق اللہ رب العزت اس کی سمات اس کی بسارت اس کے ہاتھ تو یہ سارا وہ شرف جو ہے یہ اسی کا سمر ہے اگر تو میدانِ معرفت میں چلا جائے تو پھر جو آپ بات کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور اگر دوسری طرف چلا جائے تو آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا وہ کتاب آگی ہوگی اچھا ایک مون سنگھ دیوانے کا شیر آپ کو پنجابی کا سناوں بڑا دلچسپ ہے جب اس نے دیکھا نا کہ لوگوں کی اب یہ حالت ہوگی ہے مطلب وہ میدانِ معرفت چھوڑ کے جب انسان بالمدل کی طرف آتا ہے اور درندوں سے بھی بتر ہو جاتا ہے پھر وہ دکھا کہ سوچا مچ میں فسیا ہویا تے ربا میں نو کر دیں ایک کو میری عرص سن لے آپ کو بندے بنانے چھاڑ دیں اللہمہ نے تو اس کو دوسرے انداز میں کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فارق ہے اس نے اللہ کی بارگاہ محرص کی یا اللہ میں کیا کروں یہ سارا کام تو آج کے انسان نے سمال لی میرے کرنے کا کام ہی نہیں بچا تو بالکل اسفل السافلین کا مطلب بھی یہ ہے جب انسان محاذ اللہ العظیم اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے گرتا ہے تو گرتے گرتے اسفل السافلین پہ جا پہنچتے ہیں جہاں پہ جانوار بھی تو سبر نہیں کر سکتے اس زوال کا ذراعی صاحب اس کا بنیادی سبب کے اجس پہ صوفیاء نے بھی ہمیشہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ بنیاد موریلٹی ہے اخلاقیات ہے یہ وہ اساس ہے جس سے پھر آگے ساری تصوف کی جو عمارت ہے جس کے اوپر آگے بڑھتی ہے جب اس پہ کمپرومائز ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر ہر چیز دباہ و برباد ہو جاتی ہے پھر ماشر دباہ و برباد ہو جاتی ہے جی اسلام جی اسف صاحب جی جی والیکم اسلام والیکم اسلام جناب کیا آلہ خیریت سے آلہم دلہ سار جی میں اشرف حضر برلیر بور رہے ہیں پہلے میں نے بڑی کچھ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے بہت مہربانی بڑا سکون آنا ہے عزرز عبداللہ شاہ غازی صاحب دو انہیں بیٹے اور بیٹیاں کتنے سی ٹھیک ہے جی اولاد پوچھ لیتے ہیں جی بڑی مہربانی جی نیکس جی اسلام علیکم جی میاں صاحب اسلام علیکم غازی صاحب وعلیکم اسلام صاحب کیا آل ہیں الحمدللہ غازی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے جی فرمائیں فرمائیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے خلفہ اور مریدین میں کون کون تھی حسن شامل ہے جی اچھا خاص مریدین میں ٹھیک ہے ایک کا تو میں نے نام بتا دیا نا آپ کو قائم علی شاہ سندھ والے جو ہیں اور دوسرے وقاس حاشمی صاحب ہیں جی نیکس جی اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی بی بی بتائیں شردہ بات کر رہی ہوں جی میری بہن بتائیں ہاں پہلے تو یہ کہنا تھا کہ کمال معلومات ہمیں ملتی ہیں جو میں ستر سال کی ہونے والی ہوں مجھے اتنی ہمیں باتیں نہیں پتا تھی دین اسلام کے بارے میں اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو ایک سو ستر سال کی عمر اطاف فرمائے اور دوسرا یہ جو آپ موٹی چن کے لاتے ہیں یہ جو لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور اگر اجازت ہے تو ایک پرسنل سوال کروں گی جیسے اب میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں یا کوئی قصوی پڑھ رہی ہوں اور مجھے بہت اس میں کوئی عجیب سلطس محسوس ہو رہا ہے لیکن ساتھ گھر کی ذمہ داری ہیں تو گھر والوں کو وہ اہمیت دوں گی یا اس کو پڑھتی رہوں ٹھیک ہے جی پوچھ لیتے ابھی ناظرین اکرام درود پاک کا وقفہ مختصر ہمارے ساتھ رہیے گا اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و صحبیه و فارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علیم و صحبیه و فارک و سلیم و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن بلکم بیک ناظرین اکرام جی ڈاکٹر ترنولی صاحب ذرا جواب دے دیں اشرف صاحب نے پوچھا ترلیہ سے کہ اولاد پاک آپ کی اور میاں اسلم صاحب نے پوچھا آپ کے مریدین میں کوئی خاص نام جب حضرت عبدالرشاہ غازی یہاں اندوستان تشریف لائے تو یہاں پہ گورنر تھے عمر بن حفظ اور یہ آرڈس تھے خلیفہ منصور کے عبدالرشاہ غازی کو گرفتار کروا کے بغداد بجوائے جائے لیکن وہ آپ کے حل کا اثر میں تھے آپ کے مرید تھے آپ کے عقیدت مند تھے اور جب دباؤ بڑا تو ایک سہلی ریاستی جہاں پہ ایک ہندو راجہ تھا اور وہ سعداد کا بڑا اعترام رکھتا تھا تو وہاں بجوائے دیا آپ کی تبلیغ سے وہ ہندو راجہ اور اس کی فیملی مسلمان ہوئے وہیں آپ کی شادی ہوئی اس کی بہن سے غالباً یا بیٹی سے شاید شادی ہوئی وہاں ان کا ایک بیٹا ہوا محمد ابو الحسن اور وہاں پھر آپ کا پورا ایک حل کا جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ظاہر ہے جیسے جیسے تبلیغ کا مشن آگے بڑھتا گیا مریدین میں کوئی خاص قائم علی شاہ کے علاوہ غائی صاحب چونکہ بڑے لوگ تو یہی تھے اس دور کے جو حکمران تھے بلکہ متاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ اس علاقے کے ہندووں کے بڑے جو دانشور تھے اہلِ علم تھے ان کی کسیرتاد بھی آپ کے دستیار پرس پر مسلمان تھے وہی جو ہندو راجہ اتنا بڑا خاندان تھا وہاں بڑے بڑے لوگ تھے جو متاثر ہوئے تھے جی اصبعے لوگ ڈرے ہوئے تھے منصور دوان کی بڑا ظالم آدمی تھا تو غائی صاحب اسی لیے تو اب دیکھیں عمر ابن حفظ نے بجوا دیا پھر بعد میں اس کو کر دیا گیا معصول کر دیا گیا پھر حشام ابن عمر گورنر بنا پھر آگے جو حادثے ہوئے ساتھ کرنے پڑتے ہیں تو میں کیا کروں اسلام غازی صاحب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ہمیشہ حسن توازم کو سامنے رکھنا چاہیے باقی یہ جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے ساتھ بھی وظائف کو ملائے جا سکتا ہے مثلا بہت ساری پاکیزہ عورتیں ہنڈیا پکاتے ہوئے باوضو ہو کر ہنڈیا پکاتی ہیں اور جب تک ہنڈیا پکتی رہتے ہیں وہ دروش شریفی ساتھ پڑتی رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ پھونک بھی مارتی رہتے ہیں پھر روٹیاں پکاتی ہیں اور بہت ساری نیک میں بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے باوضو ہو کر دودھ پلاتے ہیں تلاوت کرتی رہتے ہیں ماں کے پیٹ سے آسے بچے بیس بیس قرآن کے پارے پر بچے کہاں سے آتے ہیں یہی ماں کی گوت سے آتے ہیں اسی طرح اس کے علاوہ بھی جو حقوق و فرائض کا نظام اللہ نے رکھا ہے ان کی ادائیگی اللہ اور اس کی رسول کا حکم سمجھتے ہوئے کرنی چاہیے اور اس کو اسی دینی جذبے سے لینا چاہیے تو ہمارے ہاں دین اور دنیا کی دوئی نہیں ہے یہ کسی نے غلط فہمی سے بتا دیا ہے تو وظائف دونوں صورت میں جاری رکھے جا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے ڈاکٹر آشمی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب جی آپ نے تبلیغ اس انداز سے کی ہے کہ دیکھیں نا وہ سارے مچھیرے جو تھے وہ سب بھی آپ کے غلام بن گئے جی ہاں اگر ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا اسلوب تبلیغ اور انداز تبلیغ جب ہم دیکھتے ہیں تو یقینا یہ ان کا ایک امتیازی رنگ ہے جس میں انہوں نے اپنا ایک اسلوب بیان فرمایا یعنی دین کی تبلیغ اس انداز میں فرمائی ہے نانا کے دین کو نانا کی امت تک اس محفوظ طریقے سے پہنچایا ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی آمزش نہیں ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عقائد بھی درست فرمائے عقائد کی تعلیم بھی دی دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچایا کیونکہ آپ محدث کے درجے پر فائد ہیں کئی احادیث آپ سے روایت کی جاتی ہے اور راویوں میں جب ہم روایت پڑھتے ہیں تو روایت میں عبداللہ شاہ غازی کا نام بھی ہمیں ملتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ نے لوگوں تک پہنچایا اور سندھ کی بڑی معروف شخصیت حضرت نام اسفق میرے ذہن سے مہب ہو گیا کہ جنہوں نے سندھ میں حضرت سید عابد سندی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت عابد سندی رحمت اللہ تعالیٰ لے وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے فقہ حنفی پر ایک بڑی عالی کتاب لکھی اور اس کتاب کے لکھنے کے بعد جب کسی نے انہیں شامی دی فتاوہ شامی پڑھنے کے لئے تو وہ شامی دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر مجھے پہلے یہ شامی مل جاتی نہ تو میں یہ کتاب نہ لکھتا تو اس پائے کی انہوں نے وہ کتاب لکھی حضرت سید عابد سندی رحمت اللہ تعالیٰ لے اور حضرت کے قرامات میں سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے اور نماز فجر میں واپس تشریف لاتے تھے جب ان کے گاؤں کے لوگ حج کرنے گئے تو گاؤں کے لوگوں نے وہاں دیکھا کہ ہر رات یہ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں موجود ہیں تو گاؤں کے لوگوں نے پہچان لیا اور ملاقات بھی کری جب حج سے واپس آئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو بڑی حیرت کی بات ہوئی کہ ہمارے مولی صاحب جو ہیں ماں تھے عشاء کی نماز کے بعد گاؤں والوں نے کہا کیسی بات کر رہے عشاء کی نماز ہمارے ہاں پڑھئی ہے فجر کی نماز ہمارے ہاں پڑھائی ہے تو اب یہ بات جب حضرت کے پاس پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے رازوں کو راز رہنے دیا کرو پردہ دری مت کرو تو ان بزرگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے نور علم جو حاصل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو نور انہوں نے حاصل کیا اس کو نہ صرف حاصل کیا بلکہ اس پر عمل کیا اور اپنی تقوی اور پریزگاری سے الحمدللہ سندھ کو بھی چمکایا آج کراچی بھی چمک رہا ہے علم ہر طرف پھیلا ہوا ہے یہ صرف اور صرف اور صرف حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی میند شاقہ کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے سبحان اللہ کوئی شک نہیں جی لوگ صاحب یہ بزرگان دین جو ہے نا وہ مظفر زیق رحمت اللہ علیہ کی میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے نا آل ارشاد امریکہ سے چپیہ بہت زخیم کتاب ہے کافی بڑی یہ بہت نیادی طور پر ترک کے بزرگ انہوں نے کہا چونکہ یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علومِ مارفت اور نورِ مارفت کے وارث ہوتے ہیں تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انشاءات فرمایا نا اے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاں یہ بیٹھتے ہیں ان کے وجود سے ہزار ہاں مصیبتیں عذاب ٹلتے ہیں یہ سونامی کا ہمارے سامنے ہے واقعہ اور اسی طرح ان کے وجود پاک کی برکات اس علاقے پر نازل ہوتی ہیں ان علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر بھی برکات کا نزول ہوتا ہے جی غازی سے بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تقوی اور تحارت میں کامل مقام پر فیض ہوتا ہے تو اس کا یہ جسم یا روح کا ظرف تجلیاتِ الہیہ کو برداشت کرنے کا ظرف بنتا ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات اور فیوزات بھیجتا ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں خیرات اور برکتیں ان اولیاء کے وجود کے ذریعے بانٹتا ہے تو لہٰذا یہ جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس مغز دین ہوتا ہے سبحان اللہ روح دین ہوتا ہے جوہر دین ہوتا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ العالمینی کا فیض ہوتا ہے بلائیت بنیادی طور پر اکس ہے فیض نبوت کا تو جو ولی کامل بن جاتا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک الگ انسان بیٹھا ہے لیکن اس کے روحانی باطن میں فیوزات نبویہ کا اکس پڑھا ہوتا ہے تو جہاں حضور خود ہوں یا آپ کے فیض یافتہ ہوں وہاں عذاب بلیات یا عام آفات تسلط نہیں جمع سکتی وہ لوری اورہ ڈاکٹر صاحب اس کو کہتی بہالہ جو ہوتا ہے نوری بہالہ اب چلی ہوتا ہے یہ کہ ہر شخصیت کا اپنے ایک امپیکٹ ہوتا ہے جس طرح کے عمال ہوں گے جس طرح کا باطن ہوگا وہ امپیکٹ جس کو آپ اورہ کہہ رہے ہیں اس صورت میں آگے ٹرانسمیٹ ہوگا اور اپنے محول کو متاثر کرے گا ریڈی ایٹ کرتا ہے کائنات کی ہرشہ ریڈی ایٹ کرتی ہے اور اللہ کے جو ولی ہیں انبیاء اکرام ہیں صوفیاء ہیں وہ بھی ریڈی ایٹ کرتے ہیں وہ جو کدسی شوائیں ان کے وجودوں سے نکلتی ہیں ان کے چیروں سے ان کی نگاہوں سے خاص طور پر نکلتی ہیں تو کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دی ایسا ہی ہے بالکل یہی اہل اللہ کی برقات ہے بلکل آپ تو سائنس سے بتاتی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے ہمیں لگتے الگ ہیں ہر چیز دوسرے کے ساتھ مس کر رہی ہے اور اس کا اثر آپس میں انٹرچینج ہو رہا ہے تو اب صوفیاء کی ہستیاں کائنات کی محصر ترین ہستیاں ہوتی ہیں لہٰذا ان کا اثر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی شخصیت کا غازی صاحب ریکورٹ جو بڑا اہم پہلو بلکہ تمام صوفیاء کی ہستیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی مسلمان فاتحین گئے اس سے پہلے صوفیاء نے وہاں پہ فضا سازگار کی آپ فلپٹی والی بات کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جہاں کہیں اسلام کی تلوار کمزور ہوئی صوفیاء اس کو سوالہ دینے کے لیے آتا ہے اس سے پہلے کہا ہی سب اسلام تلوار والے تو بعد میں پہنچے یہ پہلے پہنچے ان لوگوں نے پہلے فضا بنا دی محمد بن قاسم یہاں پہ آئے تو لوگ کیوں اس تقبال کے لیے دیار تھے زمین جو تھی اس کو یہ کیا کہتے ہیں حال چلا چکے اب کیونکہ لوگ عبدالشاہ غازی کو ان لوگوں کی تعلیمات کو دیکھ چکے تھے اور ان سے متاثر ہو کے دائر اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی برکات سے بہرہور ہو چکے تھے نتیجہ یہ تھا کہ اب ان کے پاس جب آپشن آیا تو اب اس حد تک وہ محمد بن قاسم کے ساتھ متعلق ہوئے کہ آپ دیکھیں محمد بن قاسم کے جانے کے بعد انہوں نے اس کے مجسمے تک بنا دیئے کیا انہوں نے عزت اور مقام دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو پائے دار تربیت یا نظام ہے یہ وہ ہے جو صوفیاء دیتے ہیں یعنی غائی صاحب جب آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں وہ ایک کھوکلی نصیت ہوتی ہے اگر اس کے پیچھے صوفیاء کا کردار نہ ہو جب صوفیاء کے کردار کے ساتھ آپ اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں پھر وہ فلسفہ نہیں رہتا وہ واضح نہیں رہتا وہ زندگی بن جاتا ہے لوگ کانوں سے نہیں آنکھوں سے بنتے ہیں آنکھوں سے بنتے ہیں حال سے بنتے ہیں انسان انسان بناتے ہیں الفاظ تو الفاظ ہی سکھاتے ہیں فرق نہیں پڑتا لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں ایسے ہی ہے تو اب ہم نے غائی صاحب یہ ایک بڑا چیلنج ہے جس نسل کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں غائی صاحب ایک ایسی نسل کی ضرورت ہے جو موریلیٹی پہ کمپرومائز نہ کریں لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں تو غائی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی نسل کی ضرورت ہے جو مورلیٹی پر کمپرومائز نہ کریں اتنی سٹرانگ ہو اب وہ نسل تب ہی وجود میں آئے گے نا جس کے پیچھے اتنی مورل طاقت ہو وہ طاقت آپ کو صوفیاء کے ہاں سے ملتی ہے یہ باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور اس اصلاح کو پوری روح کے ساتھ آپ تک منتقل کرتے ہیں بھئی جب آپ اس کریکٹر پر آو گے تو اس کی یہ براکات ہیں یہ صرف لفاظی نہیں ہے تو صوفیاء کا جو منحج ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں حضرت علی حجویر ہوں خواجہ اجمیر ہوں یہ جتنی بڑی حسنیاں ہیں ان کی تعلیمات کو اس تاثیر کے ساتھ آج جو ہے ایک نظام تربیت کے طور پر ہمیں اپنی قومی زندگی میں اپنے نظام تربیت میں انکلکیٹ کرنا چاہیے اس کا اصلاح بنانا چاہیے تو اس سے ہم اس سوسائٹی کی طرف بڑھ سکیں گے جو ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے جی ڈاکٹر حشمی صاحب آج کے نوجوان کو کیوں ہم پڑھائیں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ نوجوان نسل کو میں اس میں یہ ایک بات اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ حدیث 27 میں بارے کی آیت ہے یعنی اس آیت پر ذرا تھا غور کرنے کہ سمپل ایمان لانے والا شخص وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے یہ لوگ جائے صدیق سچے لفت وہی سچے ہیں جب مہد کلمہ تیبہ پڑھنے والا ابھی نیک آمال کی بات نہیں ہو رہی آمال سالحہ کی بات نہیں ہو رہی ابھی صرف ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے آج کی نوجوان نسل کے لیے یہ آیت مینارہ نور ہے کہ اگر ہم اس پرفتن دور میں زیادہ نیک آمال نہ بھی کر سکیں زیادہ سالح آمال نہ بھی کر سکیں تو کمت کم اپنے عقیدے اور نظریے اور اپنے ایمان میں پختگی تو پیدا کریں اپنے عقائد اور نظریات کی حفاظت کے لیے کچھ تو قدم آگے بڑھائیں صدیق اکبر کو مانیں صدیق اکبر کو مانیں تو تب ہی صدق آئے گا نا بلکل کیا زبردست جملہ اکشارت میں آپ نے کہ اگر صدیق اکبر کو یہ تو بہت ہی شاندار بات کر دی راضی صاحب میری بات میں جان پیدا ہو گئی ہے کہ اگر صدیق اکبر کو دل سے تسلیم کرنے تو یقیناً صدق بھی آئے گا اور اگر پاروک آزم کو تسلیم کرنے تو پھر حق کو باطل کی تمیز بھی پیدا ہو جائے گی اور اگر عثمان غنی کو دل سے ماننے تو طبیعت میں غنہ پیدا ہو جائے گا اور اگر مولا علی مشکل کشا کو مانے تو پھر شجاعت اور جمع مردی بھی پیدا ہوگی جو اس پروگرام کی ابتداء کے اندر چار خصوصیات حضرت نے رشاد فرمائی تھی یہ وہ چاروں کی چاروں خصوصیات میں ہاں موجود ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی آج کے نوجوان کے لیے ایک مینارہ نور ہے بہت شکریہ ڈاکٹر عاشمی صاحب بڑی مہربانی آپ کی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر تنولی آپ کا ڈاکٹر جامی صحباب ناظرین اکرام کتاب الشفاہ سیجی نسکے کا وقت ہو گیا آج کل گرمی کا بخار ہو رہا ہے لوگوں کو اگر کسی کو گرمی کا بخار ہو جائے تو سورہ آراف کی آیت نمبر دو سو ایک ایک سو گیارہ بار پڑھ کر مریض کو دم کریں انشاءاللہ بخار اتر جائے گا شرط یہ اول و آخر کام اس کام گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں ناظرین کام سیدہ امیر المومنین فاتح خیبر سیدہ علی مرتضی شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کریں آج کے روزناوہ نائنٹی ٹو میں سیدہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کے حیات و تعلیمات کے حوالے سے بھی مضمون ہے حضور اس کا مطالعہ کریں ناظرین اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فہداری نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اتار صحابہ اکرام امہات المومنین اولیاء امت کی عدب کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے نعرے کے لیے تیار ہو جائیے چاہ کے پروفیسر محمد یو بھٹی صاحب سے ہم منقبت بارگاہے سیدہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ وسلم سکے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی بھٹی صاحب حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار اولیاء نے مانا ان کو اولیاء نے مانا ان کو مقتداء پیشوا حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار گلشن سرکار دو عالم کے نوری پھول ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے آگ سے مرتضی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار اور آپ کی تبلیغ سے پھیلی ہے حسن میں روشنی آپ کی تبلیغ سے پھیلی ہے حسن میں روشنی آپ کے ہی خون سے دیکھ حسن میں روشنی آپ کی تبلیغ سے پھیلی ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار تاجدار آتے ہیں ساجد ان کے در پر سربخم آپ کے فیضان کا جاری ہے ہر دم سلسلہ حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار اولیاء نے مانا ان کو اولیاء نے مانا ان کو مقدداؤں پیشواد حضرت عبداللہ شاہ غازی حسن کے دل روبار اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیہ و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و علا آلہ و صحبہ و خارق و سلک و خارق و سیدنا حسن